مردانہ طاقت کا سمندر نسخہ یا ہوں میں آپ کی خدمت میں اور یہ نسخہ ان حضرات کے لئے ہے جو کہ بلکل نا امید ہو چکے ہیں نامردی کی وجہ سے اور مردانہ تاکر ختم ہو چکی ہے بلکل وہ نا امید ہو چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج باقی نہیں حکیموں ڈاکٹروں سے دوائی لے لے کر تھک گئے ہیں اور بلکل کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں سے شفاہ ملے تو آئے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو میں نہیں کہہ رہا میرے پیارے نبی پاک اور ہمارے قرآن مجید میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے بلکہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سوائے موت کے کلونجی ہر مرض کا علاج ہے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو کہ سوائے موت کے کلونجی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں قرآنی بات کر رہا ہوں ایمانی قرآنی بات کر رہا ہوں سوائے موت کے ہر کلونجی میں ہر مرض کا علاج موجود ہے سوائے موت کے اور شہد کے بارے میں بھی قرآن مجید میں شفاہ کا حکم ہے کہ اس میں شفاہ ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں میں قرآنی لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اس کو باج کریں اور پلیس اس نسخے کو ضرور استعمال کریں یہ آپ کی مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتا ہے نا امیدی نہ کیا کریں اللہ تعالی کے در میں دیر ہے اندھیر نہیں ٹھیک ہے نا امیدی بالکل نہ کیا کریں کیونکہ جس کا اللہ پاک ہوتا ہے اس کو نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے یہ صرف نسخہ اگر آپ کے گھر میں شہد موجود ہے تو یہ صرف تیس روپے کا نسخہ ہے صرف تیس روپے کا اگر شہد موجود ہے شہد موجود نہیں تو باہر سے دکان سے چھوٹی لبی لے لیں کوئی شہد کی کوئی پچاس کی یا سو کی لے لیں تو یہ آپ کا زیادہ سے زیادہ دو سو روپے کا نسخہ بنتا نہیں ہے سو ڈیڑھ سو کا دو سو روپے کا یہ نسخہ آپ کا تیار ہو جاتا ہے بیس روپے کی کلونجی لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو زیادہ ساری مل جائے گی کم سے کم کوئی آدھا پاؤ مل جائے گی بیس تیس روپے کی کلونجی زیادہ زیادہ بہت عام ہے کلونجی ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں کالے دانے ہوتے ہیں اس کے آپ نے اب کیا کرنا ہے میں آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ کلونجی کس کس کے لیے استعمال ہوتی ہے ہر مرض کے لیے جو استعمال ہوتی ہے تو پھر یہ ہر مرض کے لیے استعمال ہے ٹھیک ہے آج کل چونکہ نزلہ زکام بہت عام ہے سردی کا موسم ہے تو نزلہ زکام بہت عام ہے آپ نے کیا کرنا ہے کلونجی کو میں جسٹ ایک آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کلونجی کا ایک چمچہ لے کر کارٹن کے کپڑے میں اس کو بند کرنا ہے کلونجی جو ہے اس کو پہلے گرم کرنا ہے کسی بھی چیز پر گرم کر لیں اس کو یعنی کہ کسی چیز میں ڈال کر چولے پر رکھیں ہلکی آج پر گرم ہو جائے جب تو آپ اس کو اتار کر کسی کارٹن کے کپڑے میں باندھ لیں ڈال کر اس کو اوپر سے یوں گول کر کے ٹھیک ہے گول کر کے اور اس کے بعد اس کو سنگیں جن لوگوں کو نزلہ زکام ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دو سے تین دن میں ختم ہو جائے گا یہ کلونجی جی تو دوستو یہ کلونجی آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی ہے یہ نہ صرف آپ کے جسم میں کمزوری کو دور کرتی ہے بلکہ ہر قسم کی بیماری کو دور کرتی ہے موٹاپے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ بلیڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ مردانہ طاقت کا جو میں آپ کے سامنے نسخہ بنانے لگا ہوں جسٹ بھائی جان ایک نسخہ ہنٹ دینی ہوتی ہے ایک طریقے کار بتانا ہوتا ہے کہ یار آپ اس طرح استعمال کرو اس طرح بناو کیونکہ میں جب لائی ویڈیو کا میں نے آغاز کیا تو میرا مقصد یہ ہی تھا کہ میں لوگوں کو چیز وہ بنانا سکھاؤں کیونکہ میں نے نسخے تو بہت زیادہ دیئے ہوئے تھے لیکن بنانے کا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بنانا کس طرح ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ آپ کو بنانا سکھا دوں کہ کس طرح بنتا ہے آئیں چلتے ہیں زیادہ دیر نہیں کرتا گوی پہ لمبی بہت زیادہ ویڈیو ہو جائے گی پھر لوگ کمنٹس میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پرشان ہو جائے تھے پرشان نہ ہوا کریں دیکھیں ویڈیو جو ہے آپ کا ٹائم اگر زیادہ ہو رہا ہے تو میرا بھی آپ سے زیادہ زیادہ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ٹائم کا زیادہ کہتے ہیں تو میں آپ سے زیادہ ٹائم زیادہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ٹائم زیادہ کرنا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں اپنا علاج کرنا جب آپ نیک نیتی سے علاج کریں گے اپنے آپ کے ساتھ آپ سنسیر ہیں اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو شفاہ ضرور ملے گی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ شفاہ ضرور دے گا اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں ٹھیک ہے جی صرف ایک طریقہ کار میں آپ کو سمجھانے لگوں آدھی چمچ آپ نے لے لی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی کلونجی کی یہ ڈال لیں آدھی چمچ اور ایک چمچ شہد کی ڈال لیں چتنی آپ ڈالیں گا اگر دو چمچ کلونجی ہے تو چار چمچ شہد کی ایک چمچ کلونجی ہے تو دو چمچ شہد کی ٹھیک ہے جی اب آدھی چمچ میں نے ڈال لیا تو ایک چمچ جو ہے وہ میں شہد کی آپ کے یہ دیکھ لیں خالص شہد میں چونکہ میں شہد کی پچان بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں یہ آپ نے شہد لے لیا ٹھیک ہے جی اب اس کو کرنا کیا ہے آپ نے کہ جسٹ یوں مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکس کر لیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ تو یہ بالکل یہ جو ہے نا پیسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں ایک پیسٹ بن جائے گا اور یہ بہت مزدار پیسٹ ہے آپ یقین کریں آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا مجھے تو بہت مزہ آتا ہے میں تو کھاتا ہوں اور ابھی بھی کھاؤں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے پچھلے دنوں تو بخار رہا ہے لیکن میں جب سے یہ کلونجی استعمال کرنے شروع ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ میرا بلیو ہے ان چیزوں پر میرا اعتبار ہے میں ان چیزوں پر بلیو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نمتوں پر بلیو کرتا ہوں کہ وہاں سے مجھے شفا ملے گی اور یہ دیکھیں یہ ایمانی قرآنی بات ہے کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں قرآنی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلونجی میں شفا ہے سوائے موت کے ہر مرز کا شفا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں تو جب ہر مرز کا شفا ہے تو آپ کیوں نہیں استعمال کرتے آپ دوسری طرف کیوں بھاگتے ہیں اس طرح آپ استعمال کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس طرح کا پیسٹ آپ نے بنا لینا ہے اگر آپ ایک چمچ کا بنائیں گے آپ جو یہ پیسٹ میں نے بنایا ہے نا ٹھیک ہے جی یہ آپ تین ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اور کھانا صرف آپ نے اتنا ہے اتنا یہ جو آدھی چمچ آپ نے لینی ہے ایک دن کا نسخہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں آدھی چمچ کلونجی کی ایک چمچ شہد کی مکس کر کے آپ نے یہ پورے ایک دن کا نسخہ ہے تین ٹائم کھانا ہے کھانا ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ کھانا بھی آپ نے خالی پیٹ ہے ٹھیک ہے جی خالی پیٹ صبح کے ٹائم میں آپ نے خالی پیٹ کھانا ہے یہ ٹھیک ہے دن کو خالی پیٹ کھانا ہے رات کو کھانا کھانے سے پہلے خالی پیٹ کھانا ہے اس کو کھا کر اس کے دس سے پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھا لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جو بھی بیماری ہے مردانہ بانچپن ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے یہ نہیں مجزاتاً آپ کو یہ شفاہ ملے گی یہ اتنا زبردست نسخہ ہے یہ تو اس کو ضرور استعمال کریں کلونجی جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے چونکہ یہ مہینہ ربیل اول کا آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو ربیل اول کا سوری میں لیٹ وہ کر رہا ہوں اور بہت برکت مہینہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ ایک لاکھ کو کراس کر گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اوفیشل چینل بننے جا رہا ہے اور بن چکا ہے بلکہ اور یوٹیوب کی طرف سے ویریفائی بھی ہونے لگا ہے تو آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں یہ میں روز ڈیلی نسکے لے کر آتا ہوں جو کہ میری پرانے لوگ جو میری ویڈیو باج کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں مجھے لیکن جو نئے ویورز ہیں آپ نئے اگر دیکھنے والے ہیں تو میں اسی طرح کے آسان نسکے لے کر آتا ہوں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی تو کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے ٹھیک ہے مردانہ بانجپن بھی اس سے ختم ہوتا ہے یہ مردانہ طاقت کا سمندر نسخہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اگر اب بھی آپ استعمال نہ کریں اس نسخے کو اور تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں اور جو پرانے آپ پہلے نسخے کیونکہ سم ٹائم کمیٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی حکیم صاحب ہم پرانا آپ کا نسخہ یوز کر رہے ہیں تو ہم دوسرا نسخہ یوز کر سکتے ہیں بھائی جن پہلے آپ وہ نسخہ کھا لیں تاکہ اس کا آپ کو پتا چل جائے کہ وہ نسخہ کیسا تھا شفاہ اس نے دی یا نہیں دی آپ دوسرا کھا لیں گے اگر اس نسخے نے شفاہ دی دی تو اس کو آپ کا کیسے پتا چلے گا کہ اس نسخے میں شفاہ مل رہی ہے یا اس نسخے میں شفاہ مل رہی ہے پہلے آپ وہ ٹائم پیریڈ اس کا ایک مہینے کا ہوتا ہے وہ آپ پورا کر لیں اس کے بعد یہ کھا لیں میں آج تک جتنی لائف ویڈیو بنا چکا ہوں میں ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفاہ ہی ہے اس میں میں اسی لئے سادہ اور آسان ترین اس کے لے کر آتا ہوں تاکہ ہر بندے کو آسانی سے بنانا آسکے اور وہ آسانی سے استعمال کر سکے اور سستہ سے سستہ ترین نسخہ لے کر آتا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو خرید سکے اب تیس روپے کی کلونجی اور سو روپے کا یہ ہے اب جو پچھلے نسخہ میں نے بتایا تھا وہ بھی اتنے گئی تھا میں پچھلے جتنے بھی نسخہ اور جو میں کل نسخہ بنانا جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سستہ ترین نسخہ میں آپ کی خدمت میں اور طاقت کا طوفان لے کر آ رہا ہوں اس کا بہت زیادہ اکثیرن اس کے میرے پاس موجود ہیں صرف آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو تاکہ آپ میرے پکے ویورز بن سکے اور پکے سبسکرائبر بن سکے تاکہ آپ کو میں ایک اچھا راستے پر میں آپ کو لے کر چلوں اور آپ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر بیماری سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو شفاہ ملتی جائے گی ٹھیک ہے جی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ